سافی صاحب سب سے پہلے تو ہم پچھلے کچھ روز سے دیکھ رہے ہیں کہ جو سینٹ میں گرمہ گرمی چل رہی ہے گلانی صاحب ایک دم غیر حاضر ہو گئے اب شام امود خریشی صاحب نے جس قسم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں گلانی صاحب نے اس کو بڑا کنڈنگ کیا اور ان کو بڑی حیرت ہوئی ہے تو یہ جنگ کسی نتیجے کی طرف جائے گی یا معاملہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا نہیں ایک تو یہ ملتانی لڑائی ہے جو ملتانی حالہ گلانی صاحب زرداری صاحب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اور جو قریشی صاحب ہے وہ اسی طرح گربہ گرمی تو وقتی طور پر کر سکتے ہیں لیکن سردست عبران خان اور لانگ ٹرم میں وہ ملک کے مقدر حلقوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طریقے سے پہلے تو گلانی صاحب کے حوالے سے بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ گلانی صاحب خود سے غیر حاضر ہوئے دلاور صاحب کی پریزنس کو بڑا میک شور کرنے کی کوشش کی لیکن لاسٹ مومنٹ پر کا یہ کہنا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نہیں گلانی صاحب خود سے غیر حاضر نہیں ہوئے تھے گلانی صاحب کو غیر حاضر کروایا تھا زرداری صاحب نے کروایا گیا تھا نا یعنی ہاں اگر زرداری صاحب کہتے تو گلانی صاحب جو ہے آدھی رات کو بھی پہن جاتے اور زرداری صاحب سے گیلانی صاحب کو غیر حاضر کروایا تھا کسی اور نے یہ تو بڑی لمبی چین ہے بڑی لمبی چین ہے لیکن آخر زرداری صاحب کسی اور کو بھی تو قربانی کا بکرا بنا سکتے تھے گیلانی صاحب کوئی کیوں کیا یعنی آپ اپوزیشن لیڈر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایپسنٹ ہو جائیں آپ کسی دوسرے سینیٹر کو کہہ دیں نہیں دیکھیں میں نے جسا رسکری یہ جو شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں گر آپ دیکھیں تو گیلانی صاحب کئی حوالوں سے بلند اخلاقی پوزیشن پہ فائز ہے جنہی دونوں کی سیاست آئیڈیل نہیں ہے انہوں نے بھی زیادہ اور زیادہ اور سے آغاز کیا انہوں نے بھی زیادہ اور سے آغاز کیا شاہ محمود قریشی کے والد بھی زیادہ کے ساتھ گورنر تھے اور گیلانی صاحب نے بھی زیادہ کی دور میں مسلم لیگ سے پہلے آزاد منتخب ہوئے دے ان سے سیاست کا آغاز کیا وہ بھی ایک بڑی درگاہ کے گدی نشین ہے لیکن گیلانی صاحب یہ ہے کہ اس سے کمائی نہیں کرتے ہیں نہ اس کے ساتھ بائیوں کے ساتھ لڑائی میں مسروف ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اس گدی سے وہ کمائی بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے بائیوں کے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ دونوں یہ سمجھتے ہیں آغاز بھی ادھر سے ہوا تھا عمر میں اگرچہ اخلاقیات کا پھر تقاضہ یہ ہے کہ عمر میں چار سال گیلانی صاحب ان سے بڑے ہیں لیکن ایک تو آپ عمر اور پھر اخلاقیات اور وہ بھی پھر پی ٹی آئے مطلب یہ سباتیں اکھٹی کیسے ہو ہاں لیکن ہم پہلے تو وہ تھی نا پی پلس پارٹی کا حصہ رہے ہیں قریشی صاحب بلکل پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ ان کے ٹیم کے ممبر رہے ہیں وہ ان کا وزیراعظم رہا ہے ہم تو اگر کسی کے ہاں ایک وقت چائے بھی پی لیتے ہیں اکٹے نا تو پھر ہماری آنکھوں میں تبصرہ کرتے وقت حیاء آتی ہے مجھے ایک سر لوگ کہتے ہیں امان خان کے ساتھ آپ ویسے کیوں نہیں بیٹھتے ہیں میں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ تبصرہ کرتے وقت میری آنکھوں میں کوئی حیاء آئے تو پہلے بھی یہ ایک لحاظ سے جس طرح گلانی صاحب نے کہا بھی تھا کہ جب یہ پارلیمانی امور کے منسٹر آپسٹریڈ بنائے گئے تو وہ ان کی ٹریننگ کرواتے تھے بیوی کے کہنے پہ پھر وہ وزیر آزم تھے اور شام احمد قریشی صاحب ان کے وزیر خارجاتے اور اسی طرح مدہ سرائی کرتے تھے اس وقت زرداری صاحب کی اور گلانی صاحب کی جس طرح ان دن وہ امران خان کی کر رہے ہیں تو کچھ حوالوں سے تو دونوں ایک جیسے ہیں کہ مثلا دونوں نے اس دور سے سیاست کا آغاز کیا خود عملی سیاست سے لیکن اپنی قیادت کے ساتھ وفاداری میں پھر گلانی صاحب ان سے وہ بہتر ثابت ہوئے ہیں مثلا گلانی صاحب پہلے وہ مسلم نی کے ساتھ تھے لیکن جب سے پھر پیپرس پارٹی میں آئے ہیں تو بس پھر پیپرس پارٹی کے ہی رہے ہیں پھر یہ کہ مشرب کے دور میں بڑی بہادری کے ساتھ جیل کاٹی پانچ سال اور ان کا ساز باز تانہ ورنہ یہ بھی جیل چلے جاتے تو یہ جیل بھی نہیں گئے اور ٹو تاؤزنڈ میں یہ ڈسٹک نازم بھی بنے مشرب صاحب کی بلیسنگ سے اور پھر پچھلے ایک پروگرام میں میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح انہوں نے جب عمران خان نے مشرب سے شکایت کی کہ جی لوگ میری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں اور وہ آئیس آئی والے ان کو روک رہے ہیں تو انہوں نے کہا کون تو انہوں نے کہا شام احمد قریشی تو شام احمد قریشی کو جب آئیس آئی نے کنفرنٹ کیا کہ بھئی آپ کو کس نے تو انہوں نے کہا کہ کہا ہے میں اس کو لیڈر مانوں گا لیکن میں نے جان چڑھانے کے لیے پر آپ لوگوں کا نام استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس وقت بھی رابطے میں تھے اور ساز باز میں مصروب تھے اس لیے جیل بھی نہیں گئے پھر یہ تھا کہ جب ان کی کابینہ کے وزیر تھے تو وزیر تھے زرداری صاحب کی بلیسنگ سے گیلانی کے کابینہ کے لیکن ملے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور لائن لے رہے تھے ان سے اور کچھ زرداری صاحب اور ان کے خلاف جو سازشیں اس وقت ہو رہی تھی اس میں بھی بسروب تھے اس لیے ان کو وزیر خارجہ سے ہٹا دیا اور ان کو وارٹر اینڈ پاور کی منسٹری دے رہے تھے تو اس وقت تو گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو ایک تو گیلانی صاحب کو ان پر یہ غصہ ہے کہ مجھے وزارت خارجہ سے کیوں ہٹایا دوسرا اس وقت یہ بھی خواہش منت ہے وزیر اعظم بننے کے لیکن زرداری صاحب نے ان کی بجائے ان کا انتخاب کیا گیلانی صاحب کا لیکن یہ تو خان صاحب کی دفعہ بھی لوگ کہتے ہیں خواہش منت تھے وزیر اعظم بننے کے کون؟ شاہ محمود قریشی صاحب نہیں نہیں خان صاحب کے صاحب بھی یہ بھی تو ریس میں شامل تھے نہیں وہ تو ابھی ریس میں شامل ہے نا وہ تو ابھی ریس میں یہ اور عصد عمر شامل ہے اور دعائیں کر رہے ہیں کہ کہیں عمران خان رسکوالیفائے ہو جائے تو پھر عصد عمر اور یہ دونوں اس کے لئے خواہش مند ہے لیکن اس وقت جب زرداری صاحب بننظیر صاحب آقی رہلت کے بعد جب الیکشن ہوئے اور پیپرز پارٹی جی تھی تو دو کینڈیڈیٹ تھے ایک یہ تھا اور ایک وہ تھے لیکن زرداری صاحب نے ان کو سیلیکٹ کیا تو ایک تو ان کو وہ غصہ پھر وزارت خارجہ سے نکالنے کا غصہ تو یہ وہی غصہ ان کا چلا آ رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وفاداری کے لحاظ سے دیکھیں ماضی کے کردار کے لحاظ سے دیکھیں تو شام احمود خریشی کو ان کے سامنے مو بھی نہیں کولنا چاہیے گیرانی صاحب کے سامنے لیکن ان کو قابل بنایا کس نے ان کو یہ موقع کس نے فراہم کیا یہ فراہم کیا زرداری صاحب نے یہ فراہم کیا بلاول صاحب نے اور یہ فراہم کیا خود گیلانی صاحب نے حکومت کے تعاون سے لیڈر آب دا پوزیشن بن کے کیونکہ اب جو قریشی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں کس طرح مثلا وہ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومت کے ساتھ ساز باز کے نتیجے میں لیڈر آب دا پوزیشن بنے ہیں ورنہ سیٹے تو مسلم لیگ نے ان کی زیادہ تھی پھر یہ جو دلاوار خان گروپ تھا وہ تو حکومت کے ساتھ تھا وہ وقتی طور پر اپوزیشن میں آئے ایک دن کے لیے اور ان کو ووٹ دیا تو وہ تو سارا زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا جو ڈیل چل رہی ہے تو اسی کے تحت وہ بنے نا تو ایک تو یہ ان کے ساتھ زیادتی اور ان کو یہ نہیں قبول کرنا چاہیے تھا اپنے ایمیج کی خاطر تو قریشی کی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ہماری حکومت کے تعاون سے اور ساز بات سے لیڈر آب دا پوزیشن بنے ہیں صاحب صاحب میرا پھر سوال وہی ہے ایک آسان سا کہ کیا وجہ ہے کہ گلانی صاحب کو ہی جان بوچ کے مائنس کیوں کیا زیادتی صاحب نے اگر زیادتی صاحب نے کسی کے کہنے پر بھی کیا جان بوچ کیوں ان کو خراب کرنے کی کوشش کنا چاہ رہے تھے زیادتی صاحب نہیں ہو تو ظاہری بات ہے کہ اب لیڈر آب دا پوزیشن ہے نا آپ نے اتنی عام شخصیت کو آپ نے گھر بٹھا دیا لیڈر آب دا پوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ وہ مینج کر لے اپوزیشن کو اس کے جواب میں اب یہ دیکھیں کہ اس سینٹ میں اکثریت اپوزیشن کی ہے لیکن سینٹر ہیں چیرمین ہیں سنجرانی صاحب جن کے پاس اکثریت نہیں تھی لیکن اکثریت تو انہوں نے حاصل کر دیے یہ سب کچھ بھی زرداری صاحب اور پلاول صاحب کی مہربانی ہیں جو کہ ایک ڈیل چل رہی ہے پھر اپوزیشن میں اکثریت مسلم لیگ نون کی ہے اور انہوں نے تارل صاحب کو امیدوار بنایا تھا لیکن ان کی بجائے اقلیت کے گیلانی صاحب یہ ہیں لیڈر آب دا پوزیشن ہیں تو وہ بھی ظاہری بات ہے کہ ان کے ساتھ ساز باز کے نتیجے میں تھا اور یہ بھی ہر کسی کو پتا ہے کہ اس بل کی منظوری وہ قوت چاہتی تھی جو اصل میں ملک کے وارث ہیں اور جو زرداری صاحب جن کے ساتھ ڈیل میں ہیں تو اس ڈیل کے تحت یہ بل پاس ہونے دیا گیا اور ظاہری بات ہے کہ اگر لیڈر آب دا پوزیشن کی حصیت سے وہ چاہتے تو وہ اپوزیشن کو ارگنائز کر سکتے تھے ان کی حاضری کو انشور کرا سکتے تھے تو یہ پاس نہیں ہو سکتا تھا تو یہ کام تو انہوں نے کروانا تھا تو میں کہا دا ہوں کہ اخلاقی لحاظ سے ماضی کے کردار کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہر حوالے سے قریشی صاحب کی پوزیشن ایسی ہے کہ ہونا تو نہیں چاہیے کہ وہ آنکھیں اونچی کر کے بھی گلانی صاحب کی طرف دیکھ لیں لیکن اب یہ جو معاملہ ہے اس میں اخلاقی پوزیشن اتنی کمزور ہے گلانی صاحب کی اور زرداری صاحب کی کہ اس نے شاہ محمود قریشی جیسے آدمی کو بھی اس قابل بنا دیا کہ وہ ان کو تانے دے سکیں اور اس میں ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے کیونکہ وزراء کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے لئے کارڈی الماہول بنائے تو اس وقت وہ عمران خان سے بھی خوش نہیں ہیں عمران خان ان کو بھی لائک نہیں کرتے ساتھ روزانہ عمران خان کو وہ فاداری کا یقین بھی دلاتے ہیں تو ہیں تو بڑے گاگ سیاستدان تو انہوں نے ایک طرف عمران خان کو خوش کرنے کے لئے کہ دیکھیں میں پیپرس پارٹی کو لطار رہا ہوں لیکن دوسری طرف اس کے لئے ماحول بھی بنا رہے ہیں کیونکہ یہ دو بندے ایسے ہیں عصاد عمر اور شام احمود قریشی جو اپوزیشن کو تیش دلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اعتماد وغیرہ کی صورت بنیں تو اس صورت میں پھر شاید یہ دونوں کامیتا ہے لیکن اچھا سافی صاحب اب اس میں بڑی دلچسپ چیز یہ کہ اگر گلانی صاحب مائنس ہو بھی جاتے ہیں اس سسٹم سے تو پھر پیپرس پارٹی اپنے آپ کو گوڈ بکس میں لانے کے لئے جو ایفرٹ کر رہی ہے پی ڈی ایم سے کتنا ڈسٹنس پہ ہو جائے گی کیونکہ باقی اپوزیشن سمجھ تو رہی ہے کہ کس طرح پیپرس پارٹی پولٹیکس کر رہی ہے تو کیا اس سے ان کا ڈسٹنس نہیں بڑھے گا اور ایفنچولی جو ان کا ٹارگٹ ہے خان صاحب کو ہٹانا وہ تو پھر بھی پورا ہی ہو سکتی جائے پی ڈی ایم سے ڈسٹنس تو ان کا پیدا ہوا تھا اس وقت کہ جب پیپرس پارٹی کی ڈیل ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم بنائی بھی انہوں نے تھی دباؤ ڈالنے کے لئے وہ دباؤ ڈال گئی اور اگر پی ڈی ایم سلامت رہتی اور اس کیا وہ قوت اور دب دبا رہتا کیونکہ پی ڈی ایم بہت لیتل الائنس بن گیا تھا جس میں مذہبی جماعتیں بھی تھی جس میں قوت پرس بھی تھی جس میں ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں بھی تھی تو آج اس ملک کی حالت بدلے ہوتی آج یہ حکومت نہ ہوتی آج ان کو شام احمد قریشی کے تانے نہ سننے پڑتے لیکن پیپرس پارٹی نے جب گلگت بلتستان کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس دوران ڈیل ہو گئی ان کی اور ڈیل اس بنیاد پہ ہو گئی کہ ان کو سندھ حکومت کا تحفظ دیا جائے گا اور کیسوں میں رہائد دی جائے گی تو اس ڈیل کے نتیجے میں وہ بلاول نے پہلے نواز شریف کے بیان کے بارے میں دچکے وارے بیان دے دیا اور پھر اس وقت زلے کے آج تک ان کی وہ ڈیل کا سلسلہ جاری ہے لیکن میرے خیال میں اس ڈیل کے نتیجے میں وہ عوام کی نظروں میں بھی ان کی پوزیشن خراب ہو گئی اور ان کے ہر معاملے کا منتقی انجام بھی یہی ہوگا جو ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن پی ڈی ایم کے قریب بھی ان حرکتوں کی وجہ سے دوبارہ وہ پی ڈی ایم کے قریب بھی نہیں جا سکتے